بھروان کہتا ہے میں تمہارا قرصدار ہو جاؤں گا اگر تم نے کسی سے اچھی بات بھی کی تو میرے بنائے ہوئی کسی ریکتی سے یہ کہاں کا دھرم ہوا کہ ہم بولیں گے بٹاؤ لگاؤ اور چھڑو اس طرح کی افسانیں اور کہانیاں اور جمع کرو لوگوں کو اور ان میں اشتیال پھیلاؤ یہ دیش درو ہی ہم نہیں کہہ سکتے ہیں ہم تو کہتے ہیں کہ یہ انسانیت کو بربریت اور دردگی میں بدلنے والی کوششیں ہیں یہ ملک کے حد میں ہماری تہذیب کے حد میں اور ہمارے مستقبل کے لیے ہمارے آنے والے دور کے لیے یہ ایک تباہ کو نشانیاں ہیں اور یہ لوگ جو ہیں وہ اس تواہی کی بینہ ڈال رہے ہیں کئی ملک ایسے ہیں تاریخ میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان کو تباہ اور برباد کرنے کے لیے وہ چاہے یونان میں ہو وہ مصر میں ہو وہ چائنہ میں ہو باہر سے کوئی پاورز نہیں آئے تھے نہیں اندرونی طور سے ان میں ایک ایسا خلفشار پیدا ہوا تھا وہاں کے رہنے والوں ہی نے اس کو اس طرح کی موزمنٹس انجنئر کی ایک اس کو تباہ اور برباد کر دیا اور وہ قرآن میں لکھا کہ تم ان کے اثرات اب بھی دیکھو گے کیونکہ تمہارے دیکھنے کے لیے اور عبرت حاصل کرنے کے لیے ہم نے چھوڑ رکھے ہیں اب بھی زمین کے اوپر ایسی کچھ بوسیدہ عمارتیں ہیں جس میں سلطنتیں رہا کرتی تھی ایک زمانے کہ آنے والی نسلیں جو ہیں ان کے لیے ہم کوئی اسی طرح کی ایک آثار قدیمہ اس عدستان کو بنا دیں گے اپنے بچوں کو کیا بھرسے میں دیکھ جائیں گے یہ سوچنا چاہیے آپ کو اور ہم کو سوچنا چاہیے ہم چاہتے ہیں کہ ان کو ایک اچھا بھوشت دیکھ جائے ایک خوبصورت مستقبل کچھ قدریں کچھ نالج اس دور میں